اچھا انہیں بھوک لگے گی جہنمیوں کی غزہ کیا ہوگی کس چیز سے ان کی بھوک مٹائی جائے گی قرآن نے کہا جہنمیوں کی غزہ ایک تو ہے زکپوم اور ایک تو ہے ذریع ذریع کیا چیز ہے ذریع کانٹے دار درخت ہیں کانٹے دار درخت ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے وَتَعَامَنْ ذَا غُسْنَتِمْ وَعْذَابًا عَلِيمًا ایسا کھانا انہیں دیے جائے گا کانٹے دار جھاڑیوں کا کہ جو ان کے حلق میں پھز جائے گا نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نکلا جا سکتا ہے اور ان کے حلق کو ان کے اندروں کو چیرتا ہوا وہ پیٹ کے اندر جائے گا زکپوم کے سلسلے میں کہا گیا کہ زکپوم جو بڑا ہی بدبودار درخت ہے کڑوا کسیلا درخت ہے اور اس کے کڑوے پن کا اندازہ پیارے نبی نے فرمایا اگر زکپوم کا ایک خطرہ دنیا میں ٹپک جائے دنیا کی ساری لذتیں بدمزہ ہو جائیں گے دنیا میں کسی چیز میں لذت باقی نہیں رہے گی اگر زکپوم کا ایک خطرہ دنیا میں ٹپک جائے اللہ نے کہا جہنمیوں کو کھانے کے لیے یہ زکپوم کا درخت دیا جائے گا اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُوم تُعَامُ النَّثِين كَالْمُخْلِيَغْلِي فِي الْبُطُون كَغَلِّي الْحَمِين کہ زکپوم کا درخت یہ ہر گنہگار کا کھانا ہوگا اور یہ ان گنہگاروں کے پیٹ میں جا کے ویسے ہی وہ جس طرح سے پگلا ہوا تامبہ گرم ہوتا ہے پگلا ہوا تامبہ کھولتا ہے یہ زکپوم کا درخت بھی جہنمیوں کے پیٹ میں جا کے اسی طرح سے کھولتا رہے گا اچھا جہنمیوں کو پیاس لگے گی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے ان کی پیاس بجھائی جائے گی کیسے بجھائی جائے گی قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَا أَنْحَمِيمَا گرم پانی کھولتا ہوا پانی جو نعر جہنم میں گرم ہوا پانی آپ ذرا تصور کر لو ہم دنیا کی آگ پہ پانچ گھنڈے پانی گرم کر دیں پانچ گھنڈے پانی گرم کر دو وہ قبلتا ہوا پانی وہ کھولتا ہوا پانی ذرا تصور کرو وہ پانی اگر ہمیں پلایا جائے تو کیا گزرے گی یہ تو نعر جہنم میں گرم ہوا پانی قرآن کہتا ہے جب جہنمی پینے کے لئے جائیں گے پینے سے پہلے ہے اس کی بھام جہنمیوں کے چہروں کو جلا کر رکھ دے گی یشوی الوجوہ وہ پانی جس کی بھام جہنمیوں کے چہروں کو پینے سے پہلے ہی پھون کر رکھ دے گی پھر بھی پیاس کی تڑپ ایسی ہوگی جانتے ہوئے بھی کہ یہ گرم پانی ہے کھولتا ہوا پانی ہے وہ پینے پہ مجبور ہوں گے پیئیں گے اور اندر جا کے کیا کرے گا قرآن نے کہا فَقَدْتَا أَمْعَاهُمْ کہ اس پانی کی شدت اور گرمی وجہ سے جہنمیوں کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی سورحاق قامی اللہ نے کہا جہنمی جب پیاس سے تڑپیں گے انہیں غسلین پھلایا جائے گا خضوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت درعوها سبعون دراعا فسلکو انہو کانا لا يؤمن باللہ العظیم وَلَا يَحُضْوَ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَاهُنَا حَمِينَ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ کہا کہ آج ان کے لئے غسلین کے سوا کوئی کھانا پانی نہ ہوگا غسلین کیا چیز ہے مفسرین نے کہا غسلین یہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ ہے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا سڑا ہوا خون ہے جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا سڑا ہوا پانی ہے اور اسی کو پانی بنا کر جہنمیوں کو پھلایا جائے گا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ ہر خاتھی ہر آسی ہر گنہگار کی یہ سزا ہوگی اور ان کی یہ غزہ ہوگی